اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق و فرائض السیریز میں آپ تمام کا تہدیل سے استقبال ہیں پچھلے دروس میں حقوق و فرائض سے متعلق کافی حقوق جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں اللہ کی حقوق کے بعد بندوں کی حقوق کے سلسلے میں بہت اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی آج حقوق کے سلسلے میں جو ہمارا ٹاپک ہے عمر دراز عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق اس سلسلے میں حقوق ذکر کرنے سے پہلے جو لوگ بڑاپے کے عمر کو پہنچ جاتے ہیں چاہے ماباب ہوں چاہے دیگر جو بھی رشتدار ہوں یا عام مسلمان ان کی حقوق کے سلسلے میں اسلام نے کافی اہم باتیں ذکر کی ہیں اس کو ذکر کرنے سے پہلے درازع عمر عمر لمبی جس کی ہو اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں قرآن حدیث میں مارد ہیں میں مناسس مجھتا ہوں کہ ان باتوں کا میں ذکر کر کے آگے انشاءاللہ اگلے دروس میں جو ہیں ان حقوق کا میں ذکر کروں گا سب سے پہلا جو مسئلہ ہیں کیا لمبی عمر کی دعا کر سکتے ہیں زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک لمبی عمر پائے اس دنیا میں اچھی حالت میں بہترین تاریخی سے زندگی گدارے جینے کی تمنا ہر انسان کرتا ہے چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو مومن ہو کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو ماننے والا ہو ہر ایک خواہش کرتا ہے تمنا کرتا ہے کہ وہ ایک لمبی عمر اس دنیا میں گزارے حتیٰ کہ جو لوگ بڑاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں بڑاپے کی بالکل انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جس کو خوست بڑاپا بھی کہا جاتا ہے تو خوست بڑا آدمی بھی موت کو نہ پسند کرتا ہے کیونکہ یہ فطری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا واضح اشارہ سلسلت اللہ حدیث السحیحہ میں اللہ معالبانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو ہے ذکر کیا ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بڑا ہو جاتا ہے اس کا جسم کمزور رہتا ہے گھلنے لگ جاتا ہے مگر دو چیزوں کی محبت اس کا دل جوان رہتا ہے دو چیزوں کی محبت ایسی ہوتی ہے بڑے آدمی کو کہ اس کا دل بالکل جوان رہتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لمبی عمر کی خواہش اور مال کی فراوانی کی تمنا بڑا ہو جاتا ہے انسان لیکن لمبی عمر پائے اس بات کی خواہش جوان رہتی ہے اس کے دل میں اسی طرح زیادہ زیادہ مال حاصل کریں یہ تمنا خواہش اس کے دل میں باقی رہتی ہیں احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں جائزہ لیں بہت ساری احادیث ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ طویل عمر کی تمنا کرنا لمبی عمر جینے کی خواہش کرنا اس میں کوئی ہرش کی بات نہیں شریعت کی خلاف فرضی نہیں ہے اس میں صحیح مسلم کی وہ روایت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے طویل روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ قلم اللہ علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو انسانی شکل میں بھیجا جب آئے اور آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے یہ پیغام لے کر کہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے مجھے ابھی آپ کی روح خبز کرنا ہے کیونکہ وہ ملک الموت جو ہیں انسانی شکل میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے غصہ آیا فوراں اور فرشتے کو غصے کی حالت میں ایک ایسا تماشا دے مارا کہ ان کی آنکھ جو ہیں پھوڑ گئیں تو وہ واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس اور جا کر شکایت کی اللہ تعالیٰ تُو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجائے جو موت کو ناپسند کرتا ہے مرنا نہیں چاہتا تو اس نے میرے آنکھ بھی پھوڑ ڈالی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے آنکھ درست کر دی اور حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ کے پاس جاؤ اور کہو اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو اور لمبا جینا چاہتے ہو تو کسی جانور کی پچھ پر ہاتھ رکھ دو اس کے ہاتھ کے نیچے اس ہاتھ کے نیچے کہا اپنے ہاتھ کے نیچے جب ہاتھ رکھو گئے جتنے بال اس میں آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے بدلے میں جو ہے تمہاری زندگی میں ایک سال کا اضافہ کیا جائیں جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک سال کا اضافہ میں کروں گا یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو دوبارہ بھیجا جب فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام سنایا ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنی لمبی مجھے زندگی پھر ملے گی لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا جب وہ زندگی ختم ہو جائے اتنے لمبے سال جو آگے جس کا اضافہ ہوگا تو کہا پھر موت آئی آخر تمہیں مرنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس طویل زندگی کا انجام اگر آخر میں موت ہی ہے مرنا ہی ہے تو کہا تو پھر وہ آج ہی آ جائے میرے لئے بہتر ہے اللہ سے ملاقات کرلوں دنیا کے مسائب و مشکلات گلے لگا لوں میں اس کے لئے بلکل تیار ہوں برحال صحیح مسلم کی واضح حدیث ہے اس میں کر دی گئی ہیں کہ موت کی تمنا یا آگے میں اس کے متعلق کچھ باتیں ذکر کروں گا تو یہاں پر جو نقطہ مجھے بتانا تھا حدیث میں تو بڑا پیکی اور لمبی عمر پانے کی تمنا کرنا اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہر انسان کی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ انسان بڑا ہو شادی کرے بچے ہو اولاد ہو یا خاندان بسے اور وہ دادا بنے نانا بنے جو بھی عشتے بنتے ہیں ہر ایک چاہتا ہے خواہش اس کی ہوتی ہے تو صرف خواہش کرنا لمبی عمر پانے کی اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مجھے آفر ملا ہے لیکن پھر آخر مرنا ہی ہے ایک لمبی عمر آپ نے پائی تھی پھر آپ نے کہا کہ جب موت مجھے آ نہیں ہے تو پھر ابھی آ جائے اللہ سے ملاقات ہو جائیں تو یہ بہتر ہے تو اسی طرح دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اللہ تعالی سے مانگی تھیں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایک حدیث آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں لمبی عمر کی تمنہ اگر کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے مشہور دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا مانگی ہیں اے اللہ میرے دین کی اصلاف فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہیں اور میرے دنیا کی اصلاف فرما جس میں میرا گزر بسر میرے معیشت کا مسئلہ ہے اور میری آخرت کی اصلاف فرما جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے یہ جو آخری الفاظ میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ یہ اہم بات مجھے بتانی ہے حدیث سے میری زندگی کو ہر خیر میں اضافہ کا باعث بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ہر خیر ہر اچھے عمل کے لئے میری زندگی میں اضافہ فرما اور آخر میں کہا موت کو ہر شر سے میرے لئے راحت کا باعث بنا دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دعا آنگی کس بات کی اے اللہ میری زندگی میں اضافہ فرما خیر کے کاموں کے لئے اضافہ کے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بساوقات صحابہ اکرام کو لمبی عمر کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں بہت سارے حدیث ہیں جس میں انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صاحب کے خادم ابو حمزہ عنیس ابن مالک رضی اللہ تعالی جنہوں نے دس سال تک پیارے نبی صاحب کی خدمت کی اور اکثر آپ کے گھر آیا جایا کرتے تھے آپ کی والدہ نے آ کر اللہ کے نبی صاحب سے ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول یا آپ کے خادم انس ہیں کہ آپ ان کے لئے دعا نہیں فرمائیں گے تو اللہ کے نبی صاحب نے جو خاص دعائیں مانگی تھی آپ کے حق میں کہا اللہم اکثر ما لہو وولدہو وعاتی العمرو واغفر لہو کہا ہے اللہ انس کے مال و اولاد میں اضافہ فرما اس کی عمر دراست فرما یہ محل شاہد ہے اللہ کی نبی سعاصن دعا کی اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرما عمر دراست فرما اور ان کے گناہوں کو بخش دے گناہوں کو معاف فرما اسی طرح اور بعض صحابہ سے جو ہے ایسی دعائیں منقول ہیں حتیٰ کہ بعض صحابہ اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے امام بقاری رحمت اللہ علیہ نے عدب المفرد میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ آپ نے جو ہے ایک ذمی ایک عیسائی تھا اس کو بھی آپ نے جو ہے عمر میں درازی کے سلسلے میں عمر میں اضافہ کے سلسلے میں اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اس کو دعا دی کچھ اور آپ نے دعا کہی جب معلوم ہوا کہ مسلمان نہیں ہیں ظاہر میں لگ رہا تھا کہ مسلمان ہیں تو آپ نے دعا دی جب اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو آپ نے اس کے حق میں بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمر میں اضافہ فرمائے تمہارے مال میں اضافہ فرمائے لیکن بندہ مومن کو جو ہے طویل عمر کی تمنا اس لئے نہیں کرنا چاہئے کہ انسان لمبی عمر پائے اور اس سے برائیاں سرزد ہوں اللہ کی نا فرمانی کرے ایسا نہیں ہونا چاہئے لمبی عمر مانگے اللہ سے اچھی بات ہے لیکن نیک عامال حسن عمل کی توفیق مانگے کہ اس کے عامل اچھا ہوں بہتر سے بہتر زندگی ترقی کرتا جائے انسان ایمان میں مضبوطی ہو جائے اللہ کے قریب ہو جائے جنت کے قریب لے جانے والے عامال کرے جہنم سے دور کرنے والے ایسے عامال اختیار کرے جو اس کو جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ظاہری باطنی جو فتنیں آج پر فتن دور ہیں ان فتنوں سے انسان بچتا جائے اور حقوق کی ادائیگی اس کی آسانی سے ہو جائے حسن عمل کی توفیق کی کوشش کرنا چاہئے اس سلسلے میں سلف کا یہی طریقہ تھا انبی عمر کی جب دعائیں مانگی تو حسن عمل کی توفیق بھی مانگی عبد الرحمن اللہ میں عبد الرحمن ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی وہ دعا میں ذکر کروں گا وہ اکثر یہ دعا مانگتے تھے اللہم بلغنی آمالی من العلم والعمل واتی العمر لی ابلغ ما احبو فرماتے تھے اب اے اللہ دعا کرتے تھے اللہ علم و عمل کے سلسلے میں میری جو بھی جائز خواہشات ہیں نیک تمناعیں ہیں اللہ اس کو پوری فرما اور مجھے طویل عمر عطا فرما اور کہتے تاکہ میں اپنے نیک عزائم اور بلند مخاصد کو پورا کر سکتا ایک بندے مومن کے عزائم بلند ہونا چاہئے مخاصد اہم ہونا چاہئے ان مخاصد کی تکمیل کے سلسلے میں کوشش کرنا چاہئے کہ اور کچھ موقع ملے میں اچھا کام کروں ابھی دیکھیں اثر حادر کے ہمارے ہندوستان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے گنگا سے زمزم تک پہنچایا کافر تھے مسلمان ہوئے ڈاکٹر زیعو رحمان عاظمی رحمہ اللہ رحمت واسیہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی عظیم ترقی کی ایک عالم دین بنے پی ہیش ڈی کی ڈگری حاصل کی مدینہ منورہ تک پہنچے مکہ میں خدمت انجام دی مدینے میں اور جب ریٹائرڈ ہوئے مدینہ منورہ اینو سٹی جامعہ اسلامیہ کے پرینسپل پروفیسر تھے پھر پرینسپل بنے کلیت الحدیث کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ان کا ایک عظیم کام انہوں نے یہ چاہا کہ حدیث کے خدمت کی جائیں اور صحیح حدیثوں کو ایک جگہ جمع کیا جائیں اللہ اکبر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے دس سال کا موقع دیں کوئی بھی ملاقاق کے لئے جاتا تو آپ درخواست کرتے ہیں ایک بڑے بڑے علماء سے آپ کے مشایخ سے خاص طور سے کہتے ہیں مجھے میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور تھوڑا موقع دے دس سال کا مجھے موقع ملے تاکہ میں حدیث کے عظیم خدمت انجام دے سکے اللہ اکبر اللہ نے دعا خبول کی دس نہیں بلکہ پندرہ سال ان کو ملے الحمدللہ الحدیث جامع الكامل فی الحدیث صحیح الشامل ایک عظیم حدیث کا زخیرہ صحیح حدیثوں کا زخیرہ آپ نے تیار کیا جماعت کے ساتھ مل کر ایک ٹیم نے اس پر کام کیا الحمدللہ دیکھ ایسے کام تاریخ میں ہم بہت سارے واقعات ہم ملتے ہیں بڑے بڑے علامانے محدثین نے فقہہ نے اور اللہ کی نیک بندوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں انسان کوشش کرنا چاہیے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے لمبی عمر بھی مانگے حسن عمل کی توفیق مانگے عزائم بلند ہونا چاہیے مخاصد کی تکمیل کی پوری کوشش کرنا چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مانو میں اللہ تعالی مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے زندگی گدارنے کی توفیق اتا فرمائے صحیح مخاصد کی تکمیل کے لئے اللہ تعالی جتنی عمر ہمارے لئے بہتر ہیں اللہ تعالی ہمیں عمر اتا فرمائے حسن عمل کی توفیق اتا فرمائے گناہوں سے بچنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے اللہ ہمارے عامال کو اور جو بھی خدمت اللہ کے فضل و کرم سے ہم کریں اللہ اس کو قبول فرمائے اخلاص للہیت امیع اللہ تعالی فرمائے آمین سمع آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ